پھر واپس چھوڑ دیا تھا آٹھ دس گھنٹے کے بعد جس میں گریب داس صاحب جی کے شریر کو انتیم سنسکار کرنے لگ رہے تھے اسی سے میں واپس چھوڑ دیا تھا پھر وہ اٹھ کر کے انہوں نے یہ وعنی بولی پھر ساری ان کا گیانیوں کھول دیا تھا ان کو اندر اپنا گیان فیڈ کر دیا تھا گریب داس صاحب نے کہا تھا ہم سلطانی نانگتارے دادو کو اپدیس دیا جا جو لاحا بھید نہیں پایا کا سیمائے کبیر ہوا پھر گریب داس صاحب نے کہا کہ جانکھی وہ کبیر کی نانک کی تیوہ وہ سکھاں کا گل پڑی کون چھوٹا ہوئی تھا اب کہتے ہیں نانک صاحب جی نے تو پرماتما کبیر جی کی ست لوگ کی جانکھی دیکھ کے اس کا نظارہ دیکھ کر کے جیسے چھبیس جنوری پر آپ دیکھتے ہو انڈی پیننس ڈے کے سمیں گندن ترجیو سبا ہے سبھی راجیوں کی جانکھیاں نکلتی ہیں وہ اپنے اپنے ان کے پرانت میں جو بھی کریائیں ہوتی ہیں کوئی اچھا مہتو پر انہوں نے پلانٹ لگایا ہے یا کوئی اپنا وکاس کا کاریہ کیا ہے یا کوئی اور اتیاسک ستھل ہیں وہ سب ایک ٹریڈلی کے اوپر ٹریکٹر کی ٹریڈلی سی بے بنا کر اور وہ اپنی درشہ جکھاتے ہیں سب کو اس کو جانکھی بولتے ہیں کہ یہ پھلانے دیس کی جانکھی یا پھلانے دیس کی پرانت کی جانکھی تو ایسے گریب گاہ صاحب جی کہ رہے ہیں کہ نانک صاحب نے جب ست لوک کبیر صاحب کی جانکھی دیکھی وہ ست لوک دیکھا اس سے پہلے تو وہ بھی شری کرسن شری بیشنو جی کو پرم سکتی مانے ہوئے تھے برجلال پانڈے سے گیتہ پڑھا کرتے تھے اور شری کرسن جی کو پرم سکتی مان کر اس پر آسری تھے اس کے بعد پھر نانک صاحب جی نے جانکھی وے کبیر کی نانک کی تیوہ اور وہ سکھاں گا گل پڑیب کون چھوٹا ہوئے تھا اب نانک صاحب جی وہ ہے گروہ کرتے وہ ہے گروہ کہتے ہیں وہ وہ ہے گروہ یعنی ساباسی گروہ ساباسی کرتے ہیں کسی کو مہمہ وچک سبد ہے تو اس کسی کی مہمہ جتانے کے لئے کرتے ہیں وہ ہے گروہ بہت اچھا یعنی واہے گروہ اب نانک جی واہے گروہ کہا تم واہے گروہ جپو کیونکہ پرماتمہ نے آدیس دے دیا تھا اس کو کہ یہ نام جو ست نام ہے آپ جاب کرنا یہ کسی کو نہیں دینا نتے نکلی پنت اسی نام کو دینے لگ جائیں گے اگر آج یہ سارزونی کو ہوتا پہلے سے تو یہ دانس بنتہ کیسے بتاتا آپ کو اور اس نام کو اگر کوئی نکلی گروہ بھی دیتا ہے ادھیکاری نہیں ہے تو بھی وہ یوزلیس ہے اب اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے یا کوئی لائسنس بناتا ہے ڈرائیونگ لائسنس بناتا ہے چالک کا پرمان پتر وہ اکثر تو وہی ہوتے ہیں اس میں وہ لیکھ تو وہی ہوتا ہے لیکن تو سائن کرتا ہے وہ آدمی صحیح ہے ایتھنٹیک ہے تو وہ لائسنس کامیاب ہے اور ایسا کہ ایسا بنا کر نکلی کوئی سائن کر دیتا ہے نمبر اس کے ٹھیک نہیں ہے تو وہ یوزلیس ہے تو ایسے پرماتما نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس منتر کو ابھی کسی کو نہیں دینا نہ بتانا اپنی وانی میں پرمانی جن کر دینا تو نانک صاحب جی نے بھی لکھ رکھا ہے گریوانی میں وہ پرانسنگلی نام سے الگ سے سنگریت کر کے چھپوائے گی گروہ گروہ صاحب میں نہیں رکھا گیا اس وانی کو اور آدھنی گریب دار صاحب جنہیں بھی گنت میں اپنی وانی میں بول رکھا ہے لیکن کوئے کبیر پنتی کوئے گریب داسی اس منتر کا جاپ نہیں دیتا پرماتما کی رضا ہے کہ انہوں نے ان کی یہ نظر نہ چرن دینا وہ بھی نکلی بھی اس کام کو خراب کر دیتے only میرے گروہ دیو جی کو چھوڑ کر پورے گریب داسی پنتمہ اس ستنام کو نہیں دیتے تھے اور وہ بھی ستنام بھی ایک آدھ کو دیا تھا انہوں نے ابھی ساردھونی کرنے کا سمیں نکٹ آیا تب ہی نہیں تو پہلے وہ پانچ نام ہی دیتے تھے میرے گروہ جی سب کو تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ رادہ سوامی پنتھ والے کہاں لے جائیں گے کروڑوں سردھالوں کو ان کو نرگ میں کھینچ رہے ہیں لے جا رہے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں شری سامن سنگھ جی کہ دوارہ لکھی گئے اپنا انوبھاؤ سنت مت بھاغ تین اور چار دکھاتے آپ یہ دکھئے گا سنت مت پرکاس بھاغ چار حضور مہراج سامن سنگ جی کے ست سنگھوں کا سنگ رہے ہیں رادہ سوامی بیاس سی پرکاس سنت مت پرکاس بھاغ چار حضور مہراج سامن سنگ جی رادہ سوامی پرکاس سی 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 رادہ سوامی سی 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 جی جی مدرک سر سی جی 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 میں دیکھو کتنا کلیر لکھا ہے اور ان کا آپ سمجھ مائی نہیں یہ دیکھو آپ دو سو اکسٹ پر دکھاتے ہیں یہ کوئی اس سی دیال نکلی کے دوارہ یا نکلی چالی چھوڑ دیا دیس بگانا یہ ان کی اس کا سرلارج کیا ہے یہ سنسار سر ہے اور اکثر ہے وہ برم ہے اکثر برم ہے نیک سر پار برم ہے جب سے یہ سنسار بنا ہے ہم اس محل دنیا میں گزارہ کرتے آرہے کینٹو اب گروہ کی کرپا سے آتمہ اس محل کو چھوڑ کر ست لوگ کو جا رہی ہے اب دیکھئے سامنڈ سنگ جی یہ بانگ پی گئے لکھیا ہو آگے چلو اور شری گروگرند صاحب میں بڑے گہرے اور گپت رہ سے ہیں ایک ستھان پر آتا ہے آدھی گروگرند صاحب تین سو چاریس رشت پر باؤن اکثر لوگ ترب ہے سب کچھ ان کے ماہی اور یہ اکھر کھر جائیں گے وہ اکھر انما نہ آگے دیکھو کیونکہ وہ جو اصلی منطر ہے اوم کے ساتھ دوسرا منطر لگتا ہے وہ ان کسی گرنتوں میں نہیں ہے اس کارت یہ ہیں انہوں باؤن اکثروں میں آ جاتا ہے پینڈ انڈ کا حال تو باؤن اکثروں میں آ گیا یہ پینڈ اور انڈ کو الگ مانتے ہیں یہ دھان رکھنا یہ بلکل بھول ہے ان کی آگے دو اکثر اور ہیں جو پار برمہ ہیں یہ دو اکثر اور ہیں جو پار برمہ ہیں اس کے ویسے میں گرن صاحب میں لکھا ہے یہ دیکھ نام گیارہ سوئی گرن پورا کہاوے دو اکھر کا بھید بتاوے ایک چھڑو آوے ایک لکھاوے تو پرانی نیج گھر کو پاوے پھر جے تو پڈیا پندیت بن دو اکھر دو نام دو اکثر دو نام نہیں تیرے پاس ہیں تو پرانی نانک ایک لگاوے جے کر ست سماؤ یہ گیارہ ستر پرش پہ اپنے آتما اب گرو نانک دیو جی نے گرو گرن صاحب میں سنکیت کر دی ہے کہ دو اکھر کا نام ہے جس تم اکتی ہوگی اور ایک چھڑاوے گا اور ایک لکھا وے گا اور ان ملاوگا تو یہاں آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کیا کہا ہے سوئے گرو پورا کہا جو دو اکھر کا بھید بتاوے اور یہ نکلی گرو ساون سنگ جی کہہ رہے ہیں وہ پاربر میں ملیں گے دو اکھر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بتاوے گا اب ہی پریزنٹ میں بتاوے گا آپ پھر دیکھئے کسی مرخ بنا رہے کتنوں کو دو سو اکسٹ پریش پر پڑ رہے ہیں سنت مت بھاگ پر کاس یہ دیکھئے گرو گرن صاحب میں سوئے گرو پورا کہاوے دو اکھر کا بھید باتاوے پاربر میں ملیں گے پھر ورطمان میں بتاو اور ایک چھڑوا ایک لکھاوے تو پرانی نیجگر کو پاوے پھر کہتے ہیں جے تُو پڑھا پندیت بن دو اکھر دو اکھر دو اکسر اور دو نام ہیں یہ دو اکسر ہیں دو نام کہتے ہیں اور پرنو تنانک ایک لنگ آئے جے کر ست سماؤ گرو گرن صاحب کے گیارہ سوئی اب یہ کیا نواد کرتا ہے سان سنگ جی یہ جی تم گونی ہو تم گیان نہیں ہو وے اکسر بتاؤ اب آپ اتر دے رہے ہیں وے اکسر پار برم ہیں ایک اکسر نے دنیا بنائی اور ایک نے ست لوگ بنایا یہ کبیر صاحب کہتے ہیں کہے کبیر اکسر دو بھاک ہوئے گا خسم تو لے گا راک اب کبیر صاحب کی وعنی کا بھی دیا ہے گروہ صاحب میں لکھئے کبیر صاحب کی وعنی تین سو انتیس پرشت اب اس میں کبیر پرمیش پر سفرش کر رہے ہیں کہ کہے کبیر دو اکھر دو بھاک یعنی ان دونوں اکسروں کو بول بتا اور ہوئے گا خسم پرماتمہ ان بغتوں کی عوض سے رکشہ کرے گا کہے کبیر اکھر دو بھاک ہوئے گا خسم تلے گا راک کبیر صاحب بھی ان دو اکھر کہیے بول گروہ نانک صاحب جی کہتے ہیں ایک اکھر حریمان وسے نانک ہوت نحال ان سے الگ ہے وہ سار نام وہ تیسرا بنتر آگے دیکھو اب دو سو بیشٹ پرشت پر دو اکھر پر دیا سنت مت پر بھاگ چار کا ایک ستھان پر پھر گروہ صاحب کہتے ہیں بید کتیب سمرت سب ساشتر ان پڑھ مکت نا ہوئی ایک اکھر جو گروہ مکت جا پہ تیس کی نرمل سوئی یہ آدھی یہ سارنام کی طرف سنکیت ہے اب آگے کیا بتاتے ہیں دیکھو یہ سامن سنگ جی ان واد اب ان دو اکھروں کے بارے ان ڈیفائن کر رہے سامن سن جی وہ اکھر آپ کے اندر ہیں اور بھوت بنے پاسے ملیں گے ان کا کہنا ہے یہ دھرم ہمارا دھرم نہیں یہ جات ہماری جات نہیں یہ دیش ہمارا دیش نہیں ہمارا دیش سچکند ہے ہماری جات ستنام ہے اب دیکھیں ستنام پاگٹا جو ڈیفو سار سبت بھی ستنام بھی ست ست سبت بھی ست پورش بھی سچکند بھی اور یہاں کہ ہماری جات ستنام ہے ہمارا دھرم ست پورش ہے اور یہاں پرایا دیش چھوڑ کر آتما اپنے اس دیش کو جا رہی ہے اپنے آتما ایسے آپ کو یہ سبھی دکھائے جا رہے ہیں نکلی اور اسلی آپ کے روبرو کرائے جا رہے ہیں تو اب سمجھدار ہو آپ نے جونسہ ٹھیک لگ گئے اس کو گرین کر لینا اسی دو سو بیسیٹ پرش پہ سنت مت پرکاس بھاگ چیار میں یہ تین منطر اوم تت ست والے تین نکل یہاں لکھ بھی دیئے تو انہوں نے کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا اور یہ اڑنگا گیان جوڑیا ان کو گیان کیا ان کا ہے نہیں جہاں سے بھی جو کچھ سن وہ اکھر ہمارے اندر ہیں اور پاک اور مزاگ ملیں گے ہمارے پاچے ملیں گے اور یہاں دیکھنا اندر سبد کے درجے ہیں اوم سبد سوہم سبد اور ست سبد آتما درجے کے انصار اپنے اصلی مقصد بھاو اصلی دیش کو جاری اب ان کے آگے بھی رکھا سارا کچھ مسالہ اپنا اتما انہوں نے جہاں سے بھی جو کچھ مل گیا وہ ہی لکھ دیا کے اول اپنی چطورتہ دکھانے کے لئے اب یہاں نانک صاحب نے سفش کر دیا دو اکھر کا بھیل بتا سو ست گر پورا اور وہ دو اکھر وہ سون جاپ بھی کر رہے تھے موخ وہ لیلا کی تھی گر نانک دیو جی نے کہ آنے والے سمیہ میں کیونکہ یہ ڈسکلوز کو کرنا تھوڑا بہت پڑے گا اس لئے آنے والے گروہ نے جب گرو گرن صاحب کا سنگ رہ کیا گرو گرو گرن صاحب کے رچنا کی اس سمیہ یہ دونوں اکھر چھوڑ دیئے اور پران سنگری میں ایج جی جی لکھے ہوئے ہیں پورا کا پورا کئی کئی بار لکھے ہیں جو پٹیالا ہاؤس کے اندر آج بھی شرخ سیت ہے اور اس پر سپس لکھا ہوا ہے کہ گرو صاحب کے سنگ رہ کر تیس میں بچ گئی تھی بات اس میں سنگ رہ کی گئی ہے اور یہ مہلا پہلا کی گرو نانک دیو جی اپنے امرت وانی ہے اب انہوں نے کہتے ہیں نہ ستنام کا بیرہ اب دیکھئے کہ یہ سنت مت بھاگ تیم اور سامن سنگ جی کا ہی یہ لکھا ہوا ہے اسی کا گیان ہے یہ دیکھئے مہارات سامن سنگ اور یہ دیکھنا یہ ہن کا چہرہ یہ ہے سامن سنگ جی اور یہ سنت مت بھاگ دی پرکاس ہے جگدی چندر سی سیکریٹری را دا سومی ست سنگ بیاس ڈیرہ بابا جیمیل سنگ پرنٹیڈ ان انڈیا بائی گوپسون پیپر لیمٹیڈ یہاں دکھاتے ہیں آپ کے اس کے ایک سو دو پرشت پہ انہیں کہا اوہ بائی دیکھو پرشت ایک سو دو پہ سنت مت بھاگ تین پرکاس بھاگ تین یہاں دیکھئے ست پرس ست نام کہائی ست لوک نج پایا آئی ست پرس کو ست نام کہتے ہیں یہ یہاں دیکھ کسی ست پرس لکھ رہے ہیں اور ست لوک نج پایا آئی